جا ویکسین لگوانے سے پہلے پین کلرس لینے چاہیے تاکہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکے ویکسین لگوانے سے پہلے پین کلرس لینے صحیح ہے یا غلط آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میرا نمشکار آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو اچھا لے گے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ایسے ہی ویڈیو کو لیتے رہے تو اب چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح تو دوستو سوشل میڈیا پر فیل رہی افوہ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویکسین لینے سے پہلے پین کلرس لیں یہ دعویٰ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرتی ہے کنٹو یہ دعویٰ بلکل غلط ہے ویکسین لگوانے سے پہلے پین کلرس نہ لیں یہ چیتاؤنی ڈبلو ایچ او نے سوشل میڈیا پر چل رہی افوہ کا کھنڈن کرتے ہوئے دی ہے ڈبلو ایچ او نے کہا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو ویکسین لینے سے پہلے پین کلرس لینے کی صلاح نہیں دی گئی ہے ایسا کرنے پر ویکسین کا اثر کم ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس روکنے کے لیے ویکسینیشن سے پہلے پیرا سیٹا مول جیسے پین کلرس لینے کی بات بھی کبھی نہیں کہی گئی ویکسین لگوانے کے بعد کچھ خاص لکشن جیسے درد بخار سیڈ درد ہونے پر ہی پین کلرس لے سکتے ہیں وہ بھی ڈوکٹری صلاح کے بعد ویکسین لگنے کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ میں سوجن سیڈ درد تھکان جیسے نام ماتر کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھ سکتے ہیں ایسا ہونے پر ڈوکٹر سے صلاح لیں ویکسین لگنے کے بعد جب تک کوئی لکشن نہ دکھیں تب تک کوئی بھی دواء لینے کی جرورت نہیں ہے اگر پہلے سے کسی طرح کی دوائیں لے رہے ہیں تو ویکسین لگوانے سے پہلے ڈوکٹر کی صلاح لیں ڈوکٹرز کچھ ہی لوگوں کو انٹی ہیسٹا مائنس دواء لینے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ سکن پر پڑھنے والے ریسز اور ایلرڈی کو روکا جا سکے ان کے علاوہ ویکسین سے پہلے عام لوگوں کو کسی طرح کی دواء لینے کی جرورت نہیں ہے درد کم کرنے والی دوائیں ایمیون ریسپونس میں رکاوٹ ڈالتی ہیں ایسا ہونے پر سریر میں انٹی بوڈیس کم سنکھیا میں بنتی ہیں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چارکاری دونوں اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے لئے فائدے مند ہوں گی تو دوستو اب ہمیں آگیا دیجئے